things have really changed since then شاہین کو کپتان بنایا تھا شاہین کو کپتانی سے ہٹا دیا پہلے بابر کو کپتانی سے ہٹایا تھا بابر کو رزمداری دے دی لیکن ایک چیز تھوڑا سا یہاں پر ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ بابر جس طرح پچھلے ساڑھے تین چار سال میں ٹیم کو لیٹ کرتے رہے ہیں اس بار مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو مشاورت سے چلنا ہوگا اور بابر آزم کے لیے وہاب ریاض کا جو کردار ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ وہاب ریاض ٹیم کے ڈریسنگ روم میں سینئر مینجر کی حیثیت سے موجود ہیں بطور مینجر ٹیم کے جو پرسن ہوتے ہیں ان کا کام کھلاڑیوں میں ٹکٹیں باتنا ہوتا ہے ان کو سہولیات فراہم کرنا ہوتا ہے ان کے جو معاملات ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے ٹکٹنگ ہو گئی ڈیلی الاؤنس ہو گئے پر وہاب ریاض میٹنگ میں بیٹھیں گے چل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے لیٹ نائٹ چیئرمن پی سی بی محسن رضا نقوی وہاب ریاض بابر آزم اینڈ ازر محمود کی اور بڑے خوشگوار انداز میں یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس ملاقات کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی سیریز ہے امپورٹنٹ سیریز ہے مشاورت ہوئی ہے کیسے کھیلنا ہے کھلاریوں کو کیسے آپ نے انٹرٹین کرنا ہے ان کو روٹیشن پولیسی پر کیسے لے کر چلنا ہے تو چیئرمن کرکٹ بورڈ نے بہت کٹیگوری کلی اور واضح انداز میں وہ سب کو پیغام دے دیا ٹھیک ہے اور یا سکو دی ریزن وائے میں آئے پاس پہلے گئی تھی بکوز یہ آف تا فیل جو سب باتیں ہو رہی تھی اس سے موارا وارم اپ شروع ہوتا ہے کہ یا نوارا وارم اپ شروع ہوتا ہے کہ یا نوارا وارم اپ شروع ہوتا ہے اور جسرہ بابر کہہ رہے بھی ہم لوگ بینچ سرنڈھ کو ازمائیں گے ہم لوگ نیو کامرز کو ازمائیں گے سو یہ سب کچھ چل رہا ہے سکوارڈ آپ کے سامنے میں بول سکو ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کبھی بھی ہمارے ہیں کوئی چیف مینیجر نہیں ہوا ہے ہم جتنی بھی میں نے کرکٹ میں ٹرائولنگ کیے ایک مینیجر اور ایک اسسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے جو مینیجر ہوتا ہے کبھی بھی نہ وہ ڈیلی آلاؤنس دیتا ہے کبھی بھی وہ ان چیزوں پہ نہیں کرتا وہ صرف پوٹیکول جتنے بھی آپس میں ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اگر جو لوکل کرکٹ بورڈ ہے اس کی ارینجمنٹس کرتا ہے جو اسسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے سارے ارینجمنٹ کرانا لوجسٹکس وغیرہ 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 تو اس دفعہ انہوں نے پہلے مصباح کے لئے کریئٹ کی گئی تھی مختلف پوزیشنز اس کے بعد حفیظ کے لئے کی گئی اس دفعہ بریاست جو ہیں اس وقت ان سید پر ہیں تو چیزوں کو کنٹرول کریں اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب آج ٹیم اناؤنس ہوگی تو وہ کونسی ہوگی ہے ٹیم میں کون لڑکے ہوں گے کس قسم کا کامبینیشن چلے گا کیا ابھی بڑی انٹرسٹنگ بلکہ یایا کو بھی میں سن رہا تھا کل فرسو ماننگ شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ریزوان کا نمبر نیچے آ جائے گا تو میرا کہنا یہ تھا کہ جی ریزوان تو ایک نئے بالس اچھا کھیلتا ہے اس کی جو پرفارمنس ہے یا اس کے جو ہٹیں ہیں جو اس کی شوٹس ہیں وہ تو نئے گین سے ہوتی ہیں تو اب بھی یایا سے یہی پوچھنا ہے کہ کیا واقعی ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ سائم اوپن کرے گا اور ریزوان چار پر آئیں گے تو یہ چیزیں وہ ہیں بیٹنگ آرڈرز کیا آر لانڈرز کتنے کھیلیں گے کیا سپیشلسٹ سپنر کھیلے گا اور کتنے فاس بولرز کھیلتے ہیں یہ چیزیں آج کے میچ سے شروع ہو جائیں گے جب پہلی ٹیم اناؤنس ہوگی تو اس سے آپ مائنڈ ریٹ کر سکیں گے کپتان کا کوچ کا مینیجر کا وحاب کا کہ یہ کیا پلان کرنے ہیں وہ تو اس کا میں انتظار کر رہا ہوں پہلے ہم کتھ بات کریں کہ اس کو ہونے چاہے اس کو وہ میں نہیں کر رہا بھی میں آج کے میچ کے بات کروں گا سری کہ آئی وز خوپنگ آیا کہ پہلے اناؤنس کر دیں گے پلائنگ 11 بہت اف کورس ہم نے ابھی نیو زیلنڈ کے خلاف سیریز جب ہماری ڈپ اپ ہو گئی پھر آئیلنڈ ہے پھر آئیلنڈ ہے بہت اپ پلائنڈ سو یہ کامبینیشنز اور یہ سب کچھ تو ٹرائل اور ایرر تو چلتا رہے گا بٹ انٹریسٹنگ ہوگا کہ پاکستان کی پلائنگ ایلیون آج کیا ہوگی کیا وہی ہوگا آج فل سٹینٹ کے ساتھ جائے سیریز جیت لیتے ہیں پھر اس کے بعد آخری دو میچز یا تین میچز ہوں گے ساری دو میچز ہوں گے اس میں ہم لوگ نئے لڑکوں کا ازمائیں گے دو دن میں دو پریس کانفرنس فاطمہ اور دونوں پریس کانفرنس میں کلائریٹی نہیں ہے آزر محمود آئے ہیں اور ابھی ان کا ٹاسک ہے نہیں ورلڈ کپ وہ ورلڈ کپ کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سٹوری میں نے دی تھی کہ شاہین آفریدی نہیں کھیلیں گے پہلے دو میچے انہوں نے کہا ہے اور مجھے تو خود یہ نیوز پتا چلی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ واقعی شاہین آفریدی کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے انہوں نے صرف یہ کہہ کے جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیا یہ جو سکندر بات کر رہے ہیں کہ رزوان نمبر پانچ پر کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ عثمان خان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کامبینیشن کے ساتھ جاتے جس طرح ملتان سلطان نے جو ہے عثمان خان کو نمبر تین پر بھی کھلایا کسی میچ میں باہر بھی بٹھایا تو یہاں ایسا نہیں ہو رہا یہاں جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بابر کے ساتھ سائم اوپن کرنے جا رہے ہیں جو کامبو ان کا پشاور ظلمی کے ساتھ تھا وہ اس کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر عثمان جو ہیں ان کو بھی ڈیو کرائے جا رہا ہے اور وہ موسٹ پراببلی نمبر تین پر کھیلیں گے پھر آپ کو پتا ہے کہ سیکریفائس کر چکے ہیں فخر زمان نمبر ایک چھوڑا نمبر دو چھوڑا نمبر تین چھوڑا اب اس کے علاوہ وہ کیا چھوڑ سکتے ہیں تو وہ تو نمبر چار پر کھیلیں گے تو اب نمبر پانچ پر آ رہے ہیں محمد رزوان بلکل ٹھیک کا سکندر بخت نے کہ پاکستان سپر لیگ کے ابتدائی ایڈیشن میں وہ لاہور کلندر کے لیے کھیلے کراچی کنگز کے لیے کھیلے اور اس لیے امپیکٹ پلے نہیں بل سکے کہ وہ میڈل آرڈر میں کھیل رہے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو ٹاپ آرڈر میں پریزنٹ کیا اور نیوزیلینڈ کا دورہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون وہاں پر انہوں نے ایننگ کا آغاز کیا مزباؤ الحق نے ان سے ایننگ کا آغاز کرایا تو ان کا کریئر جو ہے ایک دم نائنٹی ڈگری چینج ہو گیا اب انہوں نے جتنی پرفارمنس دی ہے وہ نئی گین کے ساتھ دی ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میں اپن کرتے ہیں اور ونڈے کرکٹ میں نمبر چار اور پانچ پر کھیلتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ رزوان کو ہم نے دیکھا ہے بٹ دے آر پروفیشنلز اور اب اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کھیلیں گے ٹیم یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کو کہاں کپ کیسے یوٹلائز کرنا ہے تو اگر یہ سوچ ہے تو پھر رزوان کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا ٹھیک ہے ہم رزوان کی بات کرے مگر اس میں دکھو فاطمہ میں مانتا ہوں کہ پلئئر پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے مگر آپ کسی لڑکے کی ایک پوزیشن جس پہ جیسے کہ پی ایس ایل میں کیا ہو رہا تھا کوئی سات یا آٹھ میچ کے بعد میں نے پوچھا تھا کہ اماعت اچھی بالکپ کرتے ہیں تو آپ ہی نے جواب دیا تھا نئے گین سے کہا تھا نا اس کے بعد ان سے انہوں نے نئے گین شروع کیا ان کی پروفارمنس میں بہتری آتی چلے گی تو یہی چیز میں رزوان کے لئے جیسے ابھی اس نے پتایا کہ یا یا نہیں کہ اکیس بائیس سے وہ شروع میں اوپن کرنا تو ان کا جو ایک سٹائل ہے میرے حساب سے بابر کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک میچ میں وہ اور سائم اوپن کریں پھر اگلے میچ میں رزوان سے اور سائم سے اوپن کریں وہ نیچے آ جائیں تو اس قسم سے کوئی کمبینیشنز کو ٹرائ کیا جائے تو پھر تاکہ تین چار یہ پانچ میچ اور آئرلینڈ کے میچ اس سے آپ اپنی ٹیم ڈیسائیڈ کریں اس لئے کہ انگلینڈ کی ٹیم تگڑی ہے ادھر آپ کو اچھی اور اپنی ایک ذہنی طور پہ جو آپ کی ورلڈ کپ کی ٹیم تیار ہو جائے گی بیسٹ 11 ہاں بیسٹ 11 وہ آپ انگلینڈ کے خلاف کھلائیں اس لئے کہ انگلینڈ کی ٹیم تگڑی ہوگی ادھر آپ کو اپنی ٹیم کا پتا چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے سکو ایک 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 اور پلیئر جو زیادہ فوکس میں ہے وہ اسمان خان ہے اس کے بعد وہ پاسل میں کتنا شایین کیا پھر وہ یہ پاکستان کا پولا چکلا اس لگے اور تو وہ ایک اور پاکستان کی پورا چکل اس لگے اور مجھے اور فوکس پورا ہے ایم اٹھر سے بato mettنے پہ پرID اسمان کو وہ ہی کرنا پڑے گا جو کٹے آرہے�ے اس لگے وہ پاکستان ٹیم کا سقا ہے بنا ہے ایم اٹھ سے لگے اپنے پاکستان top اور پیولہ garشق پتہ ہے بکار کا پیشتا ہے ہاوری 네 ورد ایسی جگہ پہ آیا ہے جہاں پہ آلریڈی تین چاہ لڑکے اس پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں بابر ہے رزوان ہے سائم ہے فخر ہے یہ آلریڈی آور دیئر پھر آپ کے پاس ساکیل بھی اوپن کر رہے ہیں ٹاپ آرڈر پہ ٹی ٹوئنٹی میں کھیل رہے ہیں فرحان صاحب زیادہ فرحان بھی ہیں تو ان کے لئے بہت کمپیٹیشن سخت ہے اور اگر وہ ایک دو تین میچوں میں فیل ہوئے اللہ نہ کرے ہوں اللہ کرے وہ کامیاب ہوں نہیں ہوتے پرفارم نہیں ہوتی تو ان کے لئے بہت جو ہے بہت بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے آئی ہوپ کہ انہوں نے بڑی اچھی طرح یہ کشتیاں جلا دیئے انہوں نے میں اتفاق نہیں کرتا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اور اس کی بنیادی وجہ فاطمہ یہ ہے کہ یو ای نے ان کو اچھا کانٹریکٹ دیا بٹ دیکھیں جو آپ پاکستان سے کھیلتے ہیں نا جو آپ اپنے ملک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وہ مزہ آپ کو کہیں ملتا نہیں ہے اب اگر چلیں وہ یو ای سے کھیل لیتے شاید ان کو مالی طور پر جو ہے آسودگی مل جاتی ان کا فیوچر سیکیور ہو جاتا لیکن اگر وہ یو ای کے ریپیزنٹ کر بھی لیتے ہیں نا فاطمہ تو چار سال کے بعد ہونے والے ورلٹی ٹوئنٹی میں وہ کالیفائی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے پتہ نہیں ان کی ٹیم کالیفائی کرتی نہیں کرتی پھر اس کے بعد وہ ایشیا کپ میں کھیل لیتے تو ان کو اس طرح کا موقع ملتا لیکن ان کو جو ہے نا ریکیگنیشن نہیں ملتی لیکن پاکستان سے وہ کھیلیں گے ایک میچ بھی کھیلیں گے نا ان کے نام کے پیشے لگ جائے گا عثمان خان فروم پاکستان نیشنل پلے تو انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا بس نیکھا اپرچونیٹی ملے گی یہ تو دیکھیں فاطمہ یہ سوال ہے برننگ قویشن دیکھیں آپ جب کشتیاں جلا کر آتے ہیں تو انہوں نے کوئی کشتیاں نہیں جلائیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ملک کو ریپیزنٹ کرنا نا اس سے آپ کو اچھی کوئی بات نہیں ہوتی اور اگر وہ کھیلے بھی ملک سے اور ان کو آگے موقع نہیں بھی ملا تو اچھی کرکٹ وہ کھیلے ہیں ملتان سلطان سے کھیلیں گے پی ایس ایل میں دوبارہ وہ نوک کریں گے دروازے کے اوپر کریئر ان کا سیکیور ہے یہ میں آپ کو کہہ دوں اور یوں ای ہی ان کو دوبارہ کھیلائے گا یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں